بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سوجن اور اماس آج ہم اس پر گفتو کریں گے میں ہوں ہومیو ہربلس ڈاکٹر محمد مختار قادری اور آپ دیکھ رہیں میرا یوٹیو چینل اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ مزید نئے آنی والی ویڈیو جو ہیں وہ آپ کو ٹائم پر مل سکیں سوجن اور اماس کیوں ہوتا ہے کس تحریک میں ہوتا ہے اور اس کا علاج کس تحریک میں کیا جائے گا اور اس کے اسباب کیا ہیں سوجن اور اماس جو ہے یہ غدی ازلاتی تحریک میں ہوتا ہے یعنی گرمی خوشکی والی تحریک ہے اسباب جو ہیں وہ غدی ازلاتی گرم خوشک گزاؤں کا بہت زیادہ کسرت سے استعمال ہے اس وجہ سے سوجن اور اماس جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے اس کی علامات کس طرح لیں گے آپ کہ آنکھوں کے گرد سوجرس چہرے پر سوجن ہاتھ اور پاؤں پر سوجن اور اس کے علاوہ ناظرین اکرام پورے جسم پر بھی سوجن پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ جسم میں سفرہ کی بہت زیادتی ہوتی ہے اور ازلات میں شدید تحلیل واقع ہو جاتی ہے غدی ازلاتی تحریک میں جو جگر کی کیمیہ تحریک ہے اس میں سفرہ جو ہے وہ بہت زیادہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس میں ازلات جو ہیں وہاں شدید تحلیل واقع جوتی ہے اس لیے ازلات میں جب آپ کسی بھی جگہ سوجن ہوگی تو اس کو دبائیں گے تو وہاں گڑا پڑ جائے گا تو گڑا پڑنے والی صورت جو ہے یہ غدی ازلاتی تحریک ہوگی اور ازلات میں تحلیل ہوگی مزید علامات میں ناظرین اکرام اس میں پشاب میں جلن اس کے علاوہ پیٹ میں مرود اور اس کے علاوہ پیاس کی شدت اور خفکانے کلب واقع ہوگا تو اب چلتے ہیں ناظرین اکرام اس کے علاج کی طرف علاج جو ہے ناظرین اکرام اس کے لیے آپ غدی اصحابی سے اصحابی غدی جو ہیں وہ غزائیں استعمال کریں یعنی گرم تر سے تر گرم غزائیں دوا میں آپ جو تب مفرد ازا کی مشہور دوا ہے پانچ ملین وہ آپ دو دو رتی یا چھوٹا چائے والا جو چمچ ہے وہ نصف جو ہے وہ آپ دن میں تین ٹائم استعمال کر سکتے ہیں گائے کا دودھ بہترین ہے اس میں گائے کے دودھ میں سونف جو ہے وہ بوائل کر کے وہ آپ استعمال کریں انشاءاللہ علیہ عزیز اس سے بھی یہ مسئلہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا تمام گرم خوشک اور خوشک گرم جو غزائیں ہیں وہ بند کر دیں تو انشاءاللہ علیہ عزیز آپ چند دنوں میں ہی کافی زیادہ بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ دس پندہ دن میں جو سوجن اور اماس ہے وہ اتر جائے گا ٹھیک ہو جائے گا پانچ ملین جو ہے اس کا جو نسخہ ہے وہ نوٹ کر لیں سند پچاس گرام نشادر بیس گرام مرچ سیاہ دس گرام اب ان کے برابر وزن جو ہے یعنی پانچ پچاس گرام بیس گرام اور دس گرام یہ اسی گرام وزن بن گیا اب ان کے اسی گرام اس میں آپ نے سنا مکی کے پتے شامل کرنے ہیں سنا مکی جو ہے وہ آپ اللہ کوالٹی کی اچھی کوالٹی کی لیں اب ان کو بریق پودر کر کے رکھ لیں کسی بھی مفوض ڈیبی میں رکھ لیں کسی بھی مفوض جار میں رکھ لیں تو اس کو استعمال کریں تین ٹائم صبح و دپہر شام ساتھ گائے کا دودھ پیئیں غزا جو ہے وہ گائے اور بکری اور اونٹھنی کا دودھ پی سکتے ہیں غزا بدلیں ساری گدی اصابی سے اصابی گدی یعنی گرم تر سے تر گرم کے غزائیں جو ہیں وہ ساتھ استعمال کریں انشاءاللہ سوجن اور اماس جو ہے وہ چند دنوں میں ہی جسم سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تو یہ تھی آج کی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کسی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تو اجازہ دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ